سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے جہانگیر خان ترین کی ملاقات کافلی کو گورنر پنجاب چودری سرور پر اعتراض چودری سرور کو کنٹرول کریں چودری پرویز الہی کی جہانگیر ترین سے گفتگو آپ کو بتاتے چلے کافلی کو گورنر پنجاب چودری سرور پر اعتراض سامنے آیا ہے چودری سرور کو کنٹرول کریں چودری پرویز الہی کی جہانگیر ترین سے گفتگو گورنر پنجاب نے وزیراعلا کو نہیں چلنے دینا تاہیر بشیر چیما کی جانب سے کہا گیا ہے ایسا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے جہانگیر خان ترین کی ملاقات ہوئی ہے کافلی کو گورنر پنجاب چودری سرور پر اعتراض ہے اور یہ بھی سامنے آئے کہ چودری سرور کو کنٹرول کریں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آپ کو تازہ دن تفصیلات سے اپڈیٹ کرتے چلے گورنر پنجاب نے وزیریالہ کو نہیں چلے دینا تاہیر بشیر چیما کی جانب سے یہ کہا گیا آپ کو سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے جانگیر خان ترین کی ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے کے لیاقت انساری سے لیاقت اس ملاقات کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا دو اقتحادی جمعاتوں کے رہنماؤں کی آج ملاقات ہوئی تریکی انصاف اور مصولی قائدی آزم کی قیادت پر جب آج سینٹ کی الیکشن کے حوالے سے مشاورت کی تو اس حوالے سے گلے شکلے بھی آئے مصولی قائدی آزم کی قیادت نے واضح طور پر جانگی ترین سے شکایت کی کہ چودری سرور جو ہے ان کو معاملات کنٹرول کیا جائے وہ جس طرح حکومتی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اس طرح وہ آپ کے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بستار کو نہیں چلنے جائیں گے چودری پرویز الہی اور تارک بشیر چیما کی گفتو کی آڈیو جو بھی سرکاری طور پر ان کے ویڈی اکل سے جاری ہوئی ہے اس میں وہ ساؤنڈ بائٹ بھی سنی جا سکتی ہے جس میں کارک پشیر چیما اور چودری پرویز الہی کی جو گورنر پنجاب محمد پرور کے حوالے سے گفتو ہے وہ بھی گلتی سے آن ریکارڈ ان سے ہی چاری ہو گئی اور اس میں یہ واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان انٹینٹن ہے اور گورنر کے معاملے پر جو ہے چودری پرویز الہی اور مطلع کعاف کی قیادت کو تو حفظات ہیں جس کا باز آفتہ تو پر جہانگی پرین سے اظہار کیا گیا اور جہانگی پرین سے یہ استعداد کی کہ ان کو اشتیارات کے حوالے سے کارٹو سائز کیا جائے اور ان کو پرٹول کیا جائے ورنہ وہ آپ کے وزیرا پنجاب سردار عثمان بزدار کو نہیں چلنے دیں گے تار حقیقت لگتا ہے کہ یہ وزیرا اللہ کا تو انہوں نے جواز استعمال کیا لیکن شاید مطلع قائد عظم کی قیادت کو سرور سے اور پنجاب سے گلے شک میں ہیں اس لیے وہ جہانگی پرین سے کیا اگر دیکھا جائے تو تحریکین صاحب کی انٹرنل جو پولیٹیکس ہے اس میں جہانگی پرین اور سرور کے درمیان بھی سناو ہے گیٹ ہے اور دونوں کے درمیان فاصلے ہیں اس لیے جہانگی پرین جو ہیں کیونکہ جوزی سرور کے گروپ سے مخالفت رکھتے ہیں اس لیے وہ مسلح قائد عظم کی قیادت کے قریب جانے جاتے ہیں اور ہمیشہ جو چوزی برادران تحریکین ساتھ کے ساتھ اپنے معاملہ تیہ کرتے ہیں وہ جہانگی پرین کے ذریعے ہی تیہ کرتے ہیں اور اس لیے آج جہانگی پرین کو ہی چوزی سرور کی شکائب کی گئی ہے بہت شکریہ لیاقت انساری آپ کا